بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین سائفر کیس کا ٹرائل رگیا جو سمات جو ہونی تھی ہے ڈیالا جیل میں اس کی آگے تفصیلات کیا ہیں تحریک انصاف کی طرح سے عوام کو نکلنے کی کال بلاخر آگی تاریخ اور وقت بھی دے دیا گیا اب امید ہے کہ انشاءاللہ عوام عمران خان کی سالگرہ کو پرجوش طریقے سے منا کے خوف کا یہ بدھتوڑے کی تفصیل سے بات کرتے ہیں تمام افوائیں تمام خبریں تمام دعوے دم توڑ گئی علیمہ خان نے عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل مکمل تردید اور ساتھ عارف الوی آس تین کا سامت یہ معاملہ کھل گئے اب علیمہ خان کے بارے میں اگر بات کریں تو عمران خان سے پہلی ان کی اہم ملاقات ہوئی موجودہ حالات میں اور اب علیمہ خان کی گرفتاری کی کوشش بھی شروع ہو گئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سپریم کورٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ڈائریکٹ وکیل کو جاج لگانے کا معاملہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات خراب ہو رہے ہیں افغانیوں کو پاکستان سے نکالنے کا معاملہ اقوام متحدہ کس پر چارٹر کے ہے افغان تجارت اور یہ جو فیس اور ٹیکسز ہیں وہ کی ہیں جنرل باجوا کے بارہ عرب کے احساسوں کی خبر کا جو کیس تھا اس میں پیشرفت ہوئی ہے بہت بڑی فرد جرم لگائی جا رہی ہے اس پر بات کرتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو برطانیہ میں راجہ صاحب ہیں اور واتس ایپ گروپ میں عمران خان کی فیک چیٹ بنا کر ہندوستان کی ایجنسی را کے ساتھ تھا لکھات بنانے کا منصوبہ اس پر صحافیوں کا کردار اور باجوا صاحب نے عمران خان کے نام پر کاٹا کیوں لگایا تھا اور الیکشن میں جو دو نمبری کر کے اگر تحریک انصاف کو باہر کرنے کی کوشش کی گئی بلے کا نشان نہ ہوا تو تحریک انصاف پورے کا پورا الیکشن کیسے بدل سکتی ہے آخری مکہ تحریک انصاف کا وہ بتاتا ہوں میں آپ کو لیکن سائفر سے شروع کرتے ہیں سلمان صفدر صاحب جو وکیل ہیں ان کی انفرمیشن تھی آج کی جو سمات ہوئی وہ روک دی گئی خان کے وقلانی درخواست پہلے سے کی ہوئی تھی معاملہ ملتوی کریں اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ کیس پہلے سے پیٹیشن دائر ہے شیرف ظلم مروت کی اس میں انہوں نے سائفر کیس کی کاروائی کو چیلنج کیا ہوا ہے اور شیرف ظلم مروت نے جو جج ابو الحسنات ہے اس کی بطور جج نمزدگی کی تقریری کا نوٹفکیشن بھی اور پھر سلمان صفدر صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ان کیمرہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے یہ عوام کے سم نے آئے یہ سو سالہ پرانہ قانون ہے انیس سو اکتے سو اور انیس سو تئیس کا جس ایکٹ کا مقصد یہ تھا کہ فوج سے متعلق خفیہ معلومات جو افشان کرنے پر برطانوی راج نے بنایا تھا موجودہ حالات میں انہوں نے نو مئی کے واقعات کو ذہن میں رکھ کے اس کو تیار کیا ترمیم کر کے کہ مخبروں کو اور ان لوگوں کو تین سال قید اور حساس اداروں کی مخبری اور ذرائع کی شناخت یہ تین نقاط رکھ کے انہوں نے اس سیکشن نو میں جرم اکسانے اور معاونت کا ایک ڈالا کام اور یہ برطانوی فوج کرتی تھی اپنی سرگرمیوں کو دستاویزات کو اجادات کو اہتھیاراؤں کو اگر کسی غیر مجاز کے پاس پہنچے تو افیشل ایک سیکرٹ ایک لگاتے تھے لیکن عدالت نے پارلیمنٹ میں تنقید اس پہ کی صدر نے دستخط نہیں کی لیکن پھر بھی یہ معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں زیر ارتوہ ہے یہ ایک چھوٹے سے کمرے میں چند لوگوں کو اٹھا کر کے خفیہ ٹرائل گرفتاری اس ٹرائل کو بھی خفیہ رکھے وردات ایسے جس طرح خان کی گرفتاری خفیہ رکھنا چاہ رہے تھے اب لیکن یہ بات کھل کے آگے کہ یہ صرف اور صرف معاملہ جنرل باجوا کو بچانے کیلئے کیا جا رہے ہیں بس اس میں اور کوئی بات نہیں صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں اب 76 سالوں میں جو انہوں نے مضبوط اپنا ہولڈ رکھا ہوا تھا چھوڑنے پہ تیار نہیں خان چونکہ 76 سال کی ان کی تاریخ پہ چڑ گئے ہیں اب ان کے بس مایوسی ایک وائدہ ایک تو کھل کے میدان میں آ جائیں جس طرح عزیاء یوب مشرف یا نوازشی یا نوازشی جیسے لوگوں کو سامنے لا کر اپنی مزید بدنامی کروائیں آج عمران خان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یہ لوگ پاگل ہوئے اور یہ ڈر رہے ہیں خان جیتا ہے یہ دلیری ہے دیکھیں زیادہ لوگ کٹھے کر لیں یہ طاقہ سے ایک نہ ہتے آدمی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں سونے نہ دیں اس کے بیرک کے بعد شور مچا کے نیند خراب کریں چھے فٹ کے سیل میں رکھیں اس کی صحت خراب کریں اسے بخار ہو اسے عدویات نہ بجھیں یہ کوئی ایسی بہادری نہیں جو غیرت مند اور بہادر لوگ ہو وہ کبھی اپنے مخالفین دشمنوں کے ساتھ ایسی نیچرکتے نہیں کرتے یہ جو علیمہ خان کی بھی ملاقات عمران خان سے اس میں دیکھیں دو باتیں بڑی ایک تو عمران خان کی صحت کے معاملے سے جو بڑی ایمت جس میں ہمارا دل دکھتا ہے وہ بہنیں ہیں انہیں اپنے بھائی سے محبتیں ظاہر ہیں پورے پاکستان کو تکلیف اتنی ہے خدا جانتا ہے یہ تو سلجے میں تمیزدار لوگ ہیں دلیر لوگ ہیں وفادار خاندان ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کریں کہ آرے فلوی کے گردار پر خان مایوس ہے صاف صاف بات یہ ہے کہ آرے فلوی آستین کا سامپ ہے چودری فضل کی طرح کمزور اور بزدل انسان سپریم کورٹ نے دیکھیں مارچ میں آئین کی تشریح کر کے اسے کہا اب زیراعظم سے کرو سلام اشورہ اور انتخابات کی تاریخ تو تاریخ دینی تھی الیکشن کی لازمی تھا سوائے اسے سپریم کورٹ کے کوئی نہیں بدل سکتا لیکن یہ انتہائی بزدل کمزور کمزرف بے وفاد شخص نکلا اس سے اچھی تو وہ خواتین جو جیل میں موجود ہیں یا تو یہ چوڑیاں پہن لیتا یا چھوڑ دیتا نوکری علیمہ خان صاحبہ نے دیکھیں ہر قسم کی ڈیل بھی کینسل کا کوئی ایسی ڈیل نہیں تردید کی اور خان کے جذبے اور طاقت کی بات کی کہ شلوار کمیز میں تسبیح میں خان سے ملاقات ہوئی شیف تھوڑی بڑی ہوئی تھی بہنے اظائر رو پڑی عمران خان ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا یہ اللہ کا امتحان ہے قوم میرے ساتھ ہے میں نہیں ٹوٹوں گا اور موت کا وقت متعین ہے دیکھیں یہ خان کا ایمان بہت مضبوط ہے کہا صرف تیاری کرو انشاءاللہ جیت ہماری ہے یہ تمام باتیں ان کے ساتھ ریکارڈ پہ ہوئی ہیں کنفرم باتیں علیمہ خان صاحبہ سے میں بار بار ویڈیو میں درخواست کرتا رہا وہ خان کی رہائی کے لئے قیادت کریں لیکن اب دیکھیں ان کی واردات انہوں نے لاہور کی ستادہ دہشتگردی کی عدالت میں جناح اس کے گہراو پھلاو کے مقدمے میں عزمہ خان اور علیمہ خان کی گرفتاری مانگ لی یہ قصور وار ہے کہتے ہیں گرفتاری چاہیے کہ یہ وہاں پر موجود تھی اس کے وکیل نے کہا دکھاؤ ہمیں 161 کا بیان دکھاؤ ہمارے پاس تفتیشی افسر کہہ رہا تھا ہمارے پاس دفعہ 161 کے تمام سوری 160 کے تمام بیانات موجود ہیں یزیدیت عروج پہ خان کے بعد اس کی بہنوں پہ بڑا عورتوں پہ کون کرتے ہیں کس قدر نیچ لوگ ہیں یہ یقین کریں وہ ساری ویڈیوز آپ دیکھیں اس میں علیمہ خان لوگوں کو عزمہ خان منع کر رہی ہیں لوگوں کو درمات جاؤ سب کو پتا ہے لیکن یہ صرف جنرل باجوہ کو بچانے کے لیے اس حد تک گر گئے اب دیکھیں انہوں نے لوگ پوچھتے ہیں کارٹا کمی عمران خان کے نام پہ اس نے لگایا تھا عمران خان نے کیوں کہ علیم خان کے نام پہ کارٹا لگایا تھا یہ خارجہ پولیسی یہاں بنے گی ایسے مار کے وزارت خارجہ میں پھر عمران خان نے سمری پہ کارٹا لگایا جو انہوں نے نام لکھ کے جنرل باجوہ نے بھیجے کہ یہ ڈی جی لگاؤ خان نے تین نام اپنے بھیجے اس پہ کارٹا لگا اس کے بعد انہوں نے آپ کو پتا ہے پھر خان پہ تشدد ظلم جلاوطنی کی کوشش مطلب ہر قسم کی واردار ابھی تو عمران خان کے پاس سادہ اکثریت نہیں تھی اتنا تک سوچیں دو تہائی اکثریت ہوتی تو ان سب کے ناموں پہ کٹے لگے ہوتے بارہ لیکن ناموں کے کٹے عمران خان عوام انشاءاللہ دو منٹوں میں مٹا دے گی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کیسے آج اس انڈیا کمپنی اشتہار دے رہی ہے بھرتی کے پہلے پچیس تیس ہزار لوگ آ جاتے تھے اب جس طرح بینک گارڈز رکھتے ہیں ریٹائر گارڈ اسی طرح آپ لگتے ہیں نوکریوں بھی ایسی ہیں کیونکہ لوگ آنے رہے بار بھرتی سینٹروں کے بعد جیسے کرفیو لگا بندہ نہیں جا رہا تحریک انصاف نے تو پانچ اکتوبر ساڑھے چار بجے کال اڈیالہ جیل اور پورے پاکستان میں پور امن انداز میں مساجد میں مقامی علاقوں میں قرآن خوانی کے لیے عمران خان کی سالگرہ کے لیے نکلنے کا اور دیکھیں پاکستان کی عوام کا بھی یہ کام ہے نکل کر دکھائیں آپ یہ بنی گالہ میں جہاں بھی آپ جا سکتے ہیں زمان پارک میں ڈیالہ جیل ان تمام لوگوں کو شکریہ بھی جنہوں نے اس پیغام کو پھیلانے میں مدد دی کہ خان کی قرآن خوانی کا میں نے ذکر کیا بہت سارے لوگوں نے بات میں کہ اچھی بات ہے اللہ کے کلام پڑھنے کے تو سواب ہوگا آپ کو لوگوں کو عجر ملے گا پکڑیں قرآن اپنے ہاتھوں نصوروں پر رکھیں اور چلے جائیں یہ جتنی غدر چھائی ہوئے اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ اور شکریہ اس بات کے بھی جو لوگ دیواروں پر پر امن انداز میں جہاں نجومیوں کے اشتہار لکھے تھے وہ ویسی گناہ کا کام ہے پر امن اتجاج ریکارڈ کر رہا رہا ہے یہاں تھوڑا سا ایڈ بھی کر لیں اس میں ساتھ ذکرِ الہی بھی کر دیا کر سٹی بینک مجھے یاد ہے اسلام بعد میں ان کے ہر مظاہرے میں لوگ شیشے توڑ دیتے انہوں نے قرآنی آیات لکھوا دیں اس کے بعد کسی نے پتھر نہیں مارا تو آپ بھی جب قرآنی آیات لکھیں گے تو کوئی مٹانے کی کوشش نہیں کرے گا سوچے گا ضرور ایک مرتبہ اتجاج ریکارڈ کروانے کے یہ طریقے ہیں قرآنی آیات سے قرآن اپنے ہاتھ میں لے کے جائیں قرآن کی انچی انچی تلاوت بار بار میں کہہ رہا ہوں کریں اور ناومیدی مایوسی کو نزدیک پھٹکنے بھی نداب کمزور نہیں ہیں آپ لوگوں کا اکٹھا ہونا آپ لوگوں کی طاقت ان کے لئے خوف ہے اور یہ خوفزدہ خدا کی قسم آپ سے زیادہ ہے اور آخری پتہ ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہ گا یاد رکھیں گبرائیں نا یہ الیکشن آپ سے نہیں چھین سکتے کس طرح میں آپ کو بھی بتا دیکھیں انہوں نے اگر بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان بٹایا خان کو مائنس کیا لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پہ ورکرز آپ کو جلسے جلوس نہ کرنے دیئے زیادتی کی ابھی اعتزاز احسن نے بھی یہ بات کی ہے جتنے بھی تحریک انصاف کے ورکر جو اسی فیصد پاکستان ہے آپ بیلٹ پیپر کو مسترد کرنے کے لئے خان کو اوپر نام لگ دیں کوئی پیغام لگ دیں چار چار مورے چھے چھے مورے لگا دیں اس ووٹ کو ضائع کرتے چالیس فیصد ووٹ ضائع ہوئی تو سارے کا سارا الیکشن ہی مسترد اور کالا دم ہو جائے گا تو آخری مقاہ آپ کا انگریزی میں کہتے ہیں فائنل لاف تو یہ پاکستانی عوام کو فکر نہ کریں آپ کے پاس ابھی بڑا کچھ ہے کرنے بجائے قوم کو کوسنے کو ٹھیک ہے غصے فرسٹریشن میں ہم کہہ جاتے ہیں ایران ترکی کی مثالیں وہاں کے رہنما بھی تو مختلف ہے یہ بھی تو سوچا کریں قوم نہیں صرف رہنما بھی دیکھیں آپ تانے دیتے ہیں عوام کو ہم لوگ اکثر سارے ٹھیک ہے فرسٹریشن کی آتا غصہ آتا ہے جذبات نکلتے ہیں لیکن چھہتر سال میں ہمارے لیڈر دیکھیں جو پیدا ہوا یا تو گیٹ نمبر چار کے سامنے جا کے لیڈ گیا یا لندن خاندان سمیت بکسے اٹھا کے چلا گیا یا اس نے سرور پیلس جدہ سٹیل ملیا ایمن فیلڈ یا سرے میل بنائی یا الطاف بھائی کی طرح شریعت لے لیا بھٹو کی طرح مارا گیا لیاقت علی خان فاطمہ جناہ یا بین ازیر کی طرح جلاوطن یا پھر مار دیئے حجوم کو قوم بننے ہی نہیں دیا آج پاکستان کی قوم کو پہلی مرتبہ تاریخ میں شعور ہے یہ جو چالیس ہزار لوگ امران خان کے ساتھ قید ہیں اس وقت وفاداریاں نبھارے یہ خان کے چھبیس سال کی محنت کا نتیجہ ہے ذرا سوچیں چوبیس کروڑ میں سے چالیس ہزار لوگ نکلے صرف حق کا پیغام جب بھی دیں ایسا نہیں ہو تکہ پورے کا پورا معاشرہ بلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو تین سو تینہ بدر میں تھے تو باقی کون تھے باقی سارا قریش نہیں قبول کیا اسلام اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دی جب ہدایت ملتی ہے تو ابھی خان کو دیکھیں چھبیس سال میں چالیس ہزار لوگ یہ بہت بڑی اچیومنٹ اب ان کے ساتھ پانچ پانچ چھے گھر کے لوگ گئے دو ڈھائی لاکھ لوگ بنتے ہیں بہت بڑی اچیومنٹ آئی خان کا ایسا وقت پانچ سے چھے کروڑ ووٹر موجود ہے ستر فیصد پاکستان جو خان کے لئے ہر وقت لڑنے کے لئے تیار ہے ان کی البتہ لڑائی کا انداز مختلف ہے کوئی لکھ کے کوئی بول کے کوئی خاموش بول جو بڑی ایک سریعت ہے اپنا میں ذاتی آپ کو تجربہ تو دیکھیں ہم لوگ نے ایوریج نکالی سارے پلیٹ فارم پہ جو بیس تیس ہزار کومنٹ سے زیادہ آتے ہیں سو کومنٹ بھی ایسے نہیں جو خان کے خلاف ہوں یہ پہلے تیس ویسے سے بھی زیادہ تھے دو ڈھائی سال پہلے تو خان کے جو مخالف ہیں وہ بھی خان کی طرف آ چکے ہیں یا جو رہ گئے ہیں ایک دو چار وہ بھی یہ سمجھتے ہیں غلط ہو رہا ہے وہ زمین کا سودا نہیں کرتے ہیں خاموش رہتے ہیں اب آپ کو خان کی مخالفت میں لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہیں ملتے یہ میڈیا پر یا ٹوٹر پر کچھ لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں وہی ہیں جو دس سرب میڈیا کو دیا گیا اس میں سے ان کو حصہ ملا یا کچھ ذاتی مفاد نوازشی وزرداری اور کمپنی کے ساتھ برائے راستے نے ملے ہوئے ہیں یا وہ ان کے عذاب سے ڈر گئے ہیں یا ڈرتے ہیں آپ کو بتائیں باقی ساری کی ساری سپورٹ سے رفحان کی ہے یہ آپ کی ان لکھ کے رکھ لیں اپنے بات یہ زیادہ سے زیادہ ظلم کر سکتے ہیں ابھی عثمان ڈار کی انڈسٹری ہو خدیجہ شاہ کی انڈسٹری ہو جو نو نومبر کو فرد جرم لگا رہے ہیں ملک سے جرم اور غداری کی جنرل باجوہ نے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں حقیقت عوام کے سامنے جو لائے ان کے اوپر غداری کا مرچہ جو باہر نورانی نے کی اسے اشتہاری قرار دے دیا اب ٹیکس ریٹرن میں اتنا زیادہ باجوہ صاحب کی فیملی کے پیسہ کیسے ہے یہ معلومات کہاں سے ہیں یہ اہم نہیں پیسہ کہاں سے اہم ہے ابھی دو نمبری ایک اور غریدہ فاروقی اجلی خریہ عمران خان کی پرسنل گروپ چیٹ تحریکن صاحب کا بیانیاں برطانیہ کے رائج صاحب کے ساتھ عمران خان کو دیتے تھے عمران خان شیرخندر چول کی حد غریدہ فاروقی صاحبہ کو ہدایت دینے والے لوگ یہ بارہ جماعت ڈفر ہیں یہ ٹوٹر پہ آپ دیکھ رہا تھا میں نے کچھ لوگوں نے ان کے بیانیے کو توڑنے کے لیے رنگ برنگے وٹس ایپ کے پکڑے جاتے ہیں لوگ ان کی جہلیت اتنی ہے ایک دو خط خان کے پڑھ لے ایک دو میسج پڑھ لیں انہیں اکل آ جاتی بارہ جماعت پاس کی انگریزی میں اور اکسپورٹ کی انگریزی میں زمین آسمان کا فرح ابھی ایون فیل کے پار ایک بولا تھا بار اس کو سن لیتے آپ انہوں نے نواز شیف کو 99 سے 2013 تک راہ کا ایجنٹ بنایا ثبوتوں کے ساتھ منظور پشتین الطاف حسین ولی خان سمیت بھٹو پر زیاہ کے دور میں سکھوں کی فرستیں راجیب گاندی کو دیں بنظیر بھٹو نے ظلفکارلی بھٹو کو بھی لگایا ہے جی اندوستان کا ہے ایجنٹ ہے راہ کا اب عمران خان کے اوپر ویسے راہ اتنی تو طاقتوار ہے کہ دوزار آٹھ میں منبیی حملے ہوئے اس کے بعد انہوں نے اپنے ملک میں کوئی دھماکہ نہیں ہونے دیا وہ جس ملک میں آپ چاہیں گھس کے جس کو چاہے ٹپکا دے اب انہوں نے پورا لشکری اتحاد پاکستان میں لاہور کراچی میں اڑا دیا اساسے تھے ان کے سارے اڑا دی ان کے مقابلے میں کوئی روکے تو صحیح نہیں لیکن انہوں نے مقابلہ لگایا ہے عمران خان کے ساتھ سے راہ گئے ایجنٹ بنا رہے جہلیت کی انتہا انتہائی کمزور لوگ اچھا ایک اور بڑا ہے اب یہ جو افغانستان کے حوالے سے اہم معاملہ دیکھیں افغانستان اس پر بیان بھی آ گیا اس ورحی قوم متحدہ کا کہ جو مہاجر خود جانا چاہے ٹھیک ہے اب زبردستی کسی کو نہیں بے سکتے سترہ لاکھ افغانی ہے پاکستان میں یہ کہہ رہا ہے جی سترہ لاکھ کے باس کاغذات موجود نہیں ہے چالیس سال سے اس ملک میں لوگ رہ رہے ہیں کرونوں کے بزنسز ہیں اب یہاں سے قوم متحدہ اور ڈیفرنٹ تنگ فنڈنگ بھی ماضی میں پاکستان کو ملتی رہی ان کے نام پہ اب یہ نے پورا ایک سسٹم بنا کے باقاعدہ ریجسٹریشن کر کے یا اگر کوئی غیر قانونی کاموں میں ملوگے سے اسے آپ بے شک ڈپورٹ کریں لیکن اس طرح اکراس دو بورڈ سب کو نکالنا اس طرح تو پوری دنیا میں جو پاکستانی موجود ہیں میڈل ایسٹ میں یورپ میں امریکہ میں بہت ساروں میں مہاجرین ہیں بہت ساروں میں غیر قانونی بھی ہوگی تو کیا وہ مالک ان کو ایسی نکال دیتے ہیں برطانیہ میں امریکہ میں دیکھیں نا پاکستانی کتنے جرائم میں پکڑے جاتے ہیں لیکن ایک سسٹم ہے قانون ہے انصاف ہے اسے فالو کریں اچھا برطانیہ کی بات ہے شاید خاکان عباسی صاحب کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا وہ نواز شیف سے آخری ملاقات شاید کر کے پارٹی چھوڑنے کے ارادے سے وہاں ان کا انٹریو چل رہا تھا اسما کے ایک بندے سے گاڑی میں خاتون گزری اس نے امران خان کے بارے میں نعرے لگائے شاید خاکان عباسی نے اس لڑکی کی فوراں موبائل نکال کے تصویر کھینجل ساتھ اسما نیوز کا انکر ساتھ گندی اور غلیز گھٹیا زبان خواتین پاتے لوگ پوچھ رہے ہیں تصویر کیوں کھینجل سابق وزیراعظم ہے خاکان عباسی صاحب انہیں کیا ضرورت پڑی موبائل نکال کے راہ جاتے ہوئے لڑکی بھونکا تو جمہوری حق ہے برطانیہ میں تو نہیں آپ روک سکتے اب اس کی تصویر کھینج کر یہ کیا اس کے گھرولوں کو ڈھونڈیں گے یا اس کے رشدار ڈھونڈیں گے کہ کیوں اس نے نعرے لگائے عباسی صاحب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اب ان کی بھی یہ حرکت کیمرے پہ آ چکی ہے اگر اس خاتون یا اس کے اہل خانہ کو کوئی نقصان پہنچا تو پھر عباسی صاحب جیسے لوگ برطانیہ نہیں جا سکیں گے یہ معاملہ بہت بڑے لیول پر آ چکے آلڈی برطانیہ کینیڈا یہ تمام ممالک ابھی جو سکھوں کا معاملہ ہو اس پہ یہ بڑے سخت ایکشن لے رہے ہیں جن کے ساتھ وہاں کے رشتداروں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں تو ان لوگوں کے پھر ویزرشی سے تو چھوڑیں ان کا جانا آنا بڑا مشکل ہو جائے گا یہ پورا پورا میں اس کا نیکس ویلوگ پر کسی بھی بات کروں گا جو سمجھ رہے ہیں کہ وہاں ان کے خاندان کو آپ جو مرضی کرے اور وہاں پھرتے رہے ایسا اب نہیں ہوگا آپ ادھر بھی ان کی زندگی عذاب ہوگی اور ادھر بھی تو اس لئے ان چیزوں کو بدے نظر رکھیں